تو دیکھیں اسرائیل کی سینہ لگاتار اتری گازہ کے لوگوں سے دکشن کی طرف جانے کی اپیل کر رہی ہے گازہ کی آبادی قریب 23 لاکھ مانی جاتی ہے اور ان میں سے 11 لاکھ لوگ اتری گازہ میں رہتے تھے جس کا خشیطرفل 135 ور کلومیٹر ہے یعنی اسرائیلی سینہ کے اتری گازہ خالی کرنے کے آدیش سے پہلے یہاں کا گھنت تو 8200 پرتی ور کلومیٹر تھا یعنی ایک ورگ کلومیٹر میں ایک کلومیٹر لمبا اور ایک کلومیٹر چوڑا اس دائرے میں 8200 لوگ رہتے تھے جبکہ دکشنی گازہ کی آبادی 12 لاکھ تھی اس کا خشیطرفل 230 ور کلومیٹر تھا یعنی اس علاقے کا آبادی گھنت تو 5200 پرتی ور کلومیٹر تھا ایک سکوار کلومیٹر میں 500 لوگ رہتے تھے لیکن اب اتری گازہ میں صرف 3 لاکھ لوگ موجود ہیں یعنی 135 ور کلومیٹر کے اس علاقے کا موجودہ گھنت تو ہو گیا ہے 2300 پرتی ور کلومیٹر ایک ور کلومیٹر میں 2300 لوگ ہیں یعنی کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے جبکہ اتری گازہ سے 8 لاکھ لوگ جب دکشنی گازہ پہنچے تو یہاں کی آبادی ہو گئی 20 لاکھ اور اس حساب سے اس علاقے کا گھنت تو 9000 پرتی ور کلومیٹر ہو چکا ہے اتنا ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا اتنے زیادہ گھنی آبادی والا ایریا پھر یہاں پر جترہ سے یہ دشروع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بہت بڑا یہاں پر نقصان ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر اور آگے بات کریں گازہ میں ہماس کے سب سے سرکشی ٹھکانے اس کی سرنگوں کا جال ہے اور آج ہم نے آپ کے لیے ایک 3D انیمیشن یہاں پر بنایا ہے تاپکہ آپ اس سرنگوں کے جال کو سمجھ سکیں اسریلی سینہ لگاتار اس کو نشانہ بنا رہی ہے اب دیکھئے زمینی حملے شروع ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر جوانوں نے ہماس کی سو سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے سو سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے یہ گازہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں گازہ پٹی پر کچھ اس طرح سے بمباری ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد سرنگ میں جائیں گے ابھی ہم اور سرنگ دکھائیں گے آپ کو دیکھئے ائر سٹرائک میں ہماس کی ایسی ڈیڑھ سو سرنگوں کو ایک ہی دن میں برباد کر دیا گیا اسریل کی طرف سے ہماس کی سرنگوں کو برباد کرنے میں آئی ڈی ایف کی خوفیہ اکائی اور اتیا دھنک آٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا سب سے بڑا رول ہے یہ دیکھئے سرنگ کے اندر ٹی وی نائن آپ کو لے کر جا رہا ہے اور یہ گرافکس کے ذریعہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماس کی سرنگیں کیسی ہیں ہماس کی کتنی سرنگیں تبا کی ہیں اے آئی کی مدد سے نشانہ بنا رہا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ان سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسریل اپنی تمام سپیشل یونٹز زمین پر اتار دی ہیں اس نے ڈرون اور روبوٹک مشین گن ان سرنگوں میں چھوڑ رہا ہے وہ اپنی ڈاگ یونٹز کو چھوڑ رہا ہے تاکہ ہماس کے ایک بھی لڑاکہ ایک بھی لڑاکہ وہاں بچ نہ پائے یہ ہماس کی سرنگ کتنی تبا ہو چکی ہیں اس کا ہم آپ کو گڑیت یہاں پر دکھا رہے تھے ڈیڑھ سو آئیے آپ کو اسی کا ایک ویڈیو دکھاتا ہو آپ کو تصویر دکھاتا ہو گازہ میں ڈیڑھ سو سرنگیں ساف ہو گئی ہیں یہ تصویر دیکھئے کیسے سرنگ کو یہاں پر ٹارگٹ کرتا ہوا پہلے بم مارتے ہیں اوپر سے اور پھر نیچے جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھئے یہ وہ اسی سرنگ کا ایک دروازہ ہے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ ہے دیکھئے کیسے پہلے اوپر سے بم مارا پھر بولڈوزر لاکر اس علاقے میں بولڈوزر چلایا اور پھر اس کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ پر جا کر بیٹھ گئے یہ ہے سرنگ کے وناش کا فارمولا اسرائیل کا سرنگ کا کیسے قلعہ بھیدہ جائے اس کا فارمولا اسرائیل نے دون لیا ہے پہلے اوپر سے بم مارا جنرل چطرویدی اس پر کچھ آپ بتائیں گے یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ٹاکٹک ہے یہ ایک ٹاکٹکس ہے کیونکہ جب سرنگ کے اندر بوبی ٹیپس ہو سکتے ہیں سرنگ کے اندر آدمی اس طرح سے چھپا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر وار کر سکتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے آپ گرنیٹ کریں گے گرنیٹ بس کرے گا تو لوگ سب چھپ جائیں گے یا باہر نکلیں گے یا انجیڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تب آپ اس کے ایگزٹ پوائنٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اور ان کو آپ انگیج کر پائیں گے یہ ایک طریقہ ہے یہ اس کے علاوہ بھی تمام ہیں فیول ایر ایکسپروسیب بھی آپ اس پہ فائر کر سکتے ہیں فیول ایر ایکسپروسیب ایک بہت ہی پوٹنٹ ویپن سسٹم ہے ساری اکسیجن کو جلز کر لیتا ہے اور آدمی ایسفکسیا سے مر جاتا ہے اس کے علاوہ بلاسٹ اور جو ہیٹ کا جو ہوتا ہے وہ الگ الگ تمام طریقے ہیں سرنگوں کو برباد کرنے کے لیے اور حماس کا وناش کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس لیکن آپ دیکھیں المگزی کیمپ کے نیچے ٹنل نیٹورک پر بم گرایا ہے اسرائیل نے یعنی اب سیدھے لڑائی ٹنل تک پہنچ گئی ہے وہ جو زمینی لڑائی کہیں جا رہی تھی وہ زمینی لڑائی اب ٹنل تک پہنچ گئی ہے اور ٹنل یعنی حماس کا حماس کی گردن المگزی کیمپ کے نیچے ٹنل نیٹورک پر بم گرایا اسرائیل نے اور ان کو معلوم ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپس یہ سکولز یہ ہسپیٹلز یہ یونیورسٹیز یہ مسجد انہی کے نیچے حماس کا ٹنل نیٹورک ہے اور یہ ان کے شلٹرز ہیں اور اسی لیے ہمیں یہاں پر بمباری کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور اب سوال اٹھتا ہے کہ ہزباللہ یودھ میں آیا تو اسرائیل کو دو مورچوں پر لڑنا پڑے گا موت کا اخلا تیزی سے بڑھے گا ابھی کے مقابلے بہت زیادہ نقصان ہوگا یودھ بڑھنے سے خرچ بڑھ جائے گا اور یودھ کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا یودھ میں ہزباللہ آیا تو امریکہ بھی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ آ سکتا ہے امریکہ آیا تو جنگ میں ایران بھی آ سکتا ہے ایران آیا تو نیٹو دیش بھی آ سکتے ہیں اور نیٹو آیا تو روس کی انٹری بچا کون ورلڈ وار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ ورلڈ وار ہو جائے گی روس آیا تو اس کا دوست چین بھی یودھ میں آ سکتا ہے اور اگر یہ سب ہی آ گئے تو تیسرا وشوید تو ہو ہی گیا ایک وار اور لیڈی چل رہی ہے یہ دوسری وار یہاں شروع ہو گئی ہے اگر چین، روس، امریکہ ایک وار میں سیدھے انگیز ہو جائیں تو پھر بچتا کیا ہے یہ بریگیڈے راج برویزا کیا بچتا ہے اس کے بعد جی یہ بہت پیچیدہ حالات ہے جس میں جو یودھ اب تک ٹیرریس گروپ اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہا تھا یہ پورے کشیتر میں تو فیل ہی گیا ہے ریجنل وار تو تقریباً ہو ہی گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہزباللہ شامل ہو گیا ہے حماس کے ساتھ باقی مسلم دیش شامل ہو گئے ہیں اب رہیے بات ورلڈ پاورز کے بیچ میں آنے کی اور ورلڈ پاورز کے اندر یو ایس نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل ان کا دوست ہے اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے حالانکہ انہوں نے پاوز کی بات کی تھی لیکن وہ پاوز اور فرینڈشپ اور ڈیفنس سپورٹ بلکل الگ لگ بات ہے جو آپ نے بہت اچھی بات کہی روس، چین، ایران، آدھی کا اس بیچ میں آنا اگر اس پخش کو ہم لیتے ہیں اور یہ دائرہ فیلتا جاتا ہے تو نشچے ہی یہ وشوشانتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے